نمازکار مطر آپ دیکھ رہے ہیں نیو میڈیا کرییشن یوٹیوب چینل اور میں ہوں آسی شکلہ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لکھے آئیں آپ کے لئے بہت ہی بڑیہ جانکاری جو ہے کہ دکڈک گو کیا ہے جی ہاں آج کی اس ویڈیو کا جو میل سبجیکٹ ہے وہ ہے دکڈک گو کیا ہے اور یہ گوگل سے کس طرح بہتر ہے تو اس کے بارے میں آئیے جانتے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں گا اسکپ مت کریے گا اور آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک آپ نے وہاں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرپیس چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جس سے کی نوٹیفکیشن آپ کو برابر ملتا رہے اور برابر آپ نیو میڈیا کریشن پر بنے رہے تو آئیے ہم آپ کو آگے ویڈیو میں لے چلتے ہیں تو اگر آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہو تو آپ نے کبھی نہ کبھی دکڈک گو کے بارے میں پڑا ہوگا اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو دکڈک گو کیا ہے تو ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکڈک گو کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے اگر آپ کو آن لائن سرکچہ کی چنتہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہو سکتا ہے گوگل کے ساتھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ پنگا ہوتا رہتا ہے آن لائن پرائیویسی کو لے کر اور اس کو کم کرنے کے لیے آپ دکڈک گو کا استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ دکڈک گو ہے کیا دکڈک گو گوگل کی ہی طرح ایک ویب سرچ انجن ہے یعنی ایک ایسی ویب سائٹ جہاں آپ اپنی جرورت کی باتیں انٹرنیٹ کی مدد سے کھوچ سکتے ہیں مارکٹنگ میں ایسی کئے سرچ انجن موجود ہیں جس میں کی گوگل، بینگ، یاہو، یانڈیکس کافی لوگ پری ہیں یہ سرچ انجن تو آپ کو بتا دوں کہ بھارس میں زیادہ تر لوگ گوگل سرچ انجن کا ہی استعمال کرتے ہیں امریکہ اور یورپ میں گوگل کے ساتھ ساتھ وینگ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے وہیں ریشیا میں یانڈیکس سرچ انجن کا استعمال ہوتا ہے اور چین میں گوگل پر پرتیبت ہونے کے کارانا چینی لوگ ان کی خود کی بائیڈو سرچ انجن کا استعمال کرتے ہیں اور ان سبھی سرچ انجن کی طرح ڈکڈک گو بھی ایک سرچ انجن ہے حالکہ گوگل کی طرح جتنا لوگ پری نہیں ہیں پھر بھی پشمی دیسوں میں کروڑوں لوگ ڈکڈک گو کا استعمال کر رہے ہیں اور پشمی دیسوں میں اس کی بڑتی لوگ پریتا کی وجہ سے پرائیویسی ہے اور اسی خاص وجہ سے اب بھارت میں بھی کافی سارے انٹرنیٹ یوزر ڈکڈک گو کا استعمال کر رہے ہیں اور ڈکڈک گو کے بارے میں اور جانتے ہیں اور تھوڑا سا اس کا اتحاس جان لیتے ہیں کہ ڈکڈک گو کا ہسٹری کیا چیز ہے تو ڈکڈک گو کی استعمال گریبیل ونبرگ نے 25 ستمبر 2008 کے دن کی تھی اور یعنی آج سے تقریباً ایک دسک پہلے اس سرچ انجن کی استعمال ہوئی تھی اور ڈکڈک گو کے نام بچوں کے کارٹون ٹی وی شو جو ہے ڈکڈک گوز کے نام پر رکھا گیا ہے سال 2011 تک ڈکڈک گو کا کوئی فنڈنگ نہیں مل رہی تھی گریبیل ونبرگ نے خود کے پیسوں سے ویب سائٹ کو جاری رکھا جو ایک مشکل کام تھا بعد میں اکٹوبر 2011 میں یونین سکوائر وینچر نام کی ایک امریکی کمپنی نے ڈکڈک گو میں دلچسپی دکھائی اور اس میں انویسٹ کیا تو یونین کمپنی کے دورہ کیا گیا یہ ہے انویسٹمنٹ ڈکڈک گو کے لیے سنجیونی ثابت ہوا انویسٹمنٹ ملنے کے بعد گریبیل نے ڈکڈک گو کا وستار کرنا سرو کر دیا گریبیل کی محنت نے ڈکڈک گو کو سفلتا دلائی اور سال 2012 میں ڈکڈک گو پر روچ پندر لاکھ لوگ سرچ کرنے لگے اور اس سے کمپنی نے ایک لاکھ پندرہ ہزار یوئیس ڈالر کا اچھا خاصا منافع کمائیا اور اس کے بعد ڈکڈک گو کے راہک بڑھتے گئے اور 18 ستمبر 2014 کو ایپل کمپنی نے اپنے براؤزر سفاری میں ڈکڈک گو کو آپشنل سرچ انجن کے طور پر جگہ دی اور اسی سال 10 نومبر کو موجلہ نے اپنے براؤزر فائر فاکس میں ڈکڈک گو کو آپشنل سرچ انجن کے طور پر جگہ دی اور 30 ماہ 2016 کو ٹور کمپنی نے اپنے ٹور براؤزر میں ڈکڈک گو کو ڈیفارٹ براؤزر گھوست کیا تو اسی طرح دن بہ دن ڈکڈک گو کی لوگ پریتا بڑھتی گئی اور لوگ گوگل سے زیادہ ڈکڈک گو کو زیادہ سیکیور ماننے لگے ہیں اور اسی وجہ سے آج کی تاریخ میں روز تقریباً 30 کروڑ سے زیادہ لوگ ڈکڈک گو پر سرچ کرتے ہیں اور گوگل کی طلع میں کافی کم ہیں لیکن یہ سنکھیا دن و دن بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ گوگل کو چھوڑ کر ڈکڈک گو کو کیوں پسند کر رہے ہیں اس ویسے میں بھی آئیے تھوڑا سا جانتے ہیں دراصل کیا ہے کہ سرچ انجن کے بینے انٹرنیٹ کا استعمال کرنا بہت کافی مسکل ہوتا ہے اور سرچ انجن ایک ایسا ٹول ہے جو انٹرنیٹ میں موجود ہر طرح کی جانکاری کو کارتا چھانتا ہے اور پیٹرن میں سیٹ کر لیتا ہے اور بعد میں سرچ انجن یوزر کے جورت کے انصاف سے جانکاریاں پہنچاتا رہتا ہے تو انٹرنیٹ یوزر کے لیے سرچ انجن ایک وردان سے کم نہیں ہے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ سرچ انجن جانے ان جانے میں اپنے یوزر کا نقصان کرواتے رہتے ہیں اور سرچ انجن اپنے یوزر کا پرسنل ڈیٹا کلٹ کرتے ہیں اور اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے یوزر کے پرائیویسی کو ٹھیس پہنچتی ہے اور ادارہ کے طور پر ہم جب بھی گوگل سرچ انجن پر کچھ کھوچتے ہیں یا کسی پروڈکٹ کو سرچ کرتے ہیں تب گوگل اپنے سرور پر ہمارے اس پروڈکٹ کی جانکاری کو سیو کر لیتا ہے اور اسے گوگل کو ایڈورٹائز کرنے میں آسانی ہوتی ہے ساتھ ہی گوگل کے پاس ہماری پرسنل جانکاری ہوتی ہے اور گوگل کا الگوریتم کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ اس کے پاس ہماری ہر سمبھو جانکاری ہوتی ہے جیسے ہمارا نام پتا موبائل نمبر ہمارا پیشہ یہاں تک کی ہم کیا کھاتے ہیں کون سی بات ساں بولتے ہیں کون سی کپڑے پہنتے ہیں یہ سب باتیں گوگل کو پتا ہوتی ہیں اور اسی کارانہ ہماری پرائیویسی کو ڈیس بھی پہنچتی ہے اور اسی طرح پسچمی دیسوں کے لوگ گوگل کے پرتی نفرت کی بھاؤنا رکھتے ہیں اور گوگل کے ڈگڈگو کو پسند کر رہے ہیں تو ڈگڈگو اور گوگل میں انتر کیا ہے تو دراصل ہم آپ کو بتا دیں کہ ڈگڈگو کے بہتی لوگ پرتا کے پیچھے اصلی کارانہ ہیں اس کی پرائیویسی فیچر جہاں اگر آپ گوگل کا استعمال کرتے ہیں تو گوگل کے پاس آپ کی ہر جانکاری ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو ہر پل ٹریک کر رہا ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ گوگل جانتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کام کیا کرتے ہیں کہاں پر رہتے ہیں اور انٹرنیٹ پر آپ کی سمیت کیا دیکھ رہے ہیں کیا سرچ کر رہے ہیں کیا کھرید رہے ہیں گوگل اپنے گراہ کی ہر انفرمیشن رکھتا ہے جس کی مدد سے وہ اپنے جائرہ دکھا سکے اور اپنے ہی ریلیٹڈ چیزیں ہوتا بتا سکے تو گوگل کا استعمال کرنے سے آپ کی پرائیویسی کو دھوکہ پہنچتا ہے اگر آپ کو اس سے زیادہ کچھ فرق نہیں پوتا ہے تو یہ بات الگ ہے اور گوگل کی اسی منمانی کی وجہ سے کئی لوگ ناراج بھی ہیں اور کئی لوگوں کے لیے ان کی پرائیویسی ویہت جروری ہے وہ نہیں چاہتے کہ ہر دفعہ کوئی ان پر نظر رکھے اسی لیے یوروپ اور امریکہ کے کئی سارے لوگ گوگل کا استعمال نہیں کرتے ہیں جہاں ایک طرح گوگل آپ کی پرائیویسی کو ختم کر دیتا ہے وہیں ڈکڈک گو اسے اُلٹا یعنی آپ کی پرائیویسی کو مینٹین رکھتا ہے تو ڈکڈک گو آپ کی کوئی بھی پرائیویٹ اور پرسنل جانکاری کلیکٹ نہیں کرتا ہے ڈکڈک گو نہ ہی آپ سے آپ کی لوکیشن پوچھتا ہے نہ ہی آپ کا ای پی ایڈرس ٹیک کرتا ہے اور نہ ہی آپ کے سرچ انجن اور ہسٹری کو مونیٹر کرتا ہے یعنی ڈکڈک گو کو اپنے گراہکوں کو پوری طرح سے پرائیویسی دیتا ہے اور ڈکڈک گو پر آپ اپنے پسند کی ہر چیز سرچ کر سکتے ہیں بینہ کسی کے نظر میں آئے یہاں آپ کو آپ کی ویب سرچ کو ٹریک کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اس کی خاصیت کی اسی خاصیت کی وجہ سے لوگ اسے ڈکڈک گو کا استعمال کر رہے ہیں اور ڈکڈک گو کا استعمال کیسے کریں اور اگر آپ کو گوگل کا استعمال کرنا آتا ہے تو پھر آپ کو ڈکڈک گو کا استعمال کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو ڈکڈک گو کا استعمال کرنا بہت آسان ہے اور آپ ڈکڈک گو کی ویو سائٹ پر جا کر ڈکڈک گو ڈاٹ کام پر جا کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے اس کا کچھ فیچر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا کچھ انٹرفیس آپ کو بتاتے جاتے ہیں کمپیٹر پر تو مطروں ہی ہم آگئے ہیں دکڈک گو کی اوفیسیل سائٹ پر آپ یہ دیکھیں یہاں پر اس کا یورہ لکھا ہے ڈی یو سی کے ڈی یو سی کے جی او ڈاٹ کام یعنی دکڈک گو ڈاٹ کام یہ اس کا انٹر فیس ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنے کچھ بھی کی ورڈ سے سرچ کر سکتے ہیں ہے نا اور پرائیویسی سے ریلیٹیڈ سارے چیزیں انہوں نے اپنے اس میں ایڈ کر رکھا ہوا ہے یہاں پر آپ اپنے سوسل میڈیا کا use کر سکتے ہیں ڈائریکٹ اس براؤزر سے جا کے اور یہ یہاں پر کچھ سیٹنگز کے بارے میں دے رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا انٹرفیس کس طریقے سے دیا ہوا ہے سارے چیزیں یہ دیا ہے we don't follow you around with add اور we don't track you in or out of private browsing mode یعنی ٹوٹل یہ اپنے اوپر کسی پرکار کے ذمہ داری آپ کی نہیں لینا چاہتے ہیں نہ آپ کی پرائیسی لینا چاہتے ہیں نہ آپ کو کسی پرکار کا add وغیرہ انہوں دکھانا چاہتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس براؤزر کا ہے انٹرفیس آپ بھی یہاں پر چاہ کے آپ بھی اس میں اپنے ایمیل آئی ڈی آپ اس کو یوز کر کے دیکھئے اور آپ کہیں گے اس کے پر ویڈیو بنانے کا تو ہم اگلا ویڈیو اور بھی بنا دیں گے اس کے پر بھی اگر ان کو کوئی دکھت محسوس ہوتی ہے تو تو اس طریقے سے آپ یوز کرنے کے بعد اگر آپ انڈرائیڈ موبائل اور سمارٹ فون کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو گوگل پلے سٹور پر ڈکڈک گو کو اوفیسیل براوزر اینے اپلیکیشن مل جائے گا اور براوزر کو اب تک دس لاکھ سے زیادہ لوگوں میں ڈاؤنلوڈ کیا جا چکا ہے اور آپ ایپل ڈیوائز کا بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ سفاری براوزر کی مدد سے ڈکڈک گو کا استعمال کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ ایپل سٹور سے ڈکڈک گو کا براوزر ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں کمپیوٹر پر ڈکڈک گو کا استعمال ویب سائٹ اپلیکیشن یا ایکسٹینشن کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور آئیے بھی جانتے ہیں کہ ڈکڈک گو کے فائدے کیا ہیں اور اس سے کس طریقے سے ہمارے لئے پروفیڈیبل ہیں تو اس میں اس سرچ انجن کے استعمال کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پرائیویسی جو ہے ڈکڈک گو ہر طرح سے آپ کی پروفیڈی کو مینٹین رکھتا ہے اور دوسرا ہے کہ ڈکڈک گو یوزر جو ہے کسی بھی جانکاری کو مونیٹر نہیں کرتا ہے یعنی اپنی یوزر کی جانکاری کو مونیٹر نہیں کرتا ہے اور تیسرے میں ڈکڈک گو گوگل سے زیادہ فاسٹ ہے یا ریڈی ایکٹ کرتے سمجھ زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہے اور کوگل ان سرچ انجن کی طرح ڈکڈک گو کو جائرات نہیں چلاتا ہے اور پانچویں جائرات نہ دکھانے کی وجہ سے ڈکڈک گو ہمیں کسی بھی کنٹینٹر میں بہت بھاؤ نہیں کرتا ہے تو اب جانتے ہیں کہ ڈکڈک گو کے نقصان کیا ہے اس سے کیا ہمیں لاؤس ہو سکتا ہے تو دیکھا جائے تو گوگل کی طلعہ میں ڈکڈک گو کا الگوریتم کافی کمجور ہے اور گوگل سرچ انجن کے ساتھ ساتھ اپنے ان سیواؤں کی وجہ سے ویب براوزنگ کو بہتر بناتا ہے اور جب بھی ڈکڈک گو کی کیول یہاں وہاں سے جانکاری کٹھا کر کے آپ اس تک پہنچ جاتا ہے اور ڈکڈک گو میں آپ اپنا خود کا انڈیکس الگوریتم نہیں ہے اس لیے وہ کیول سب بڑی ویب سائٹ کو چھان کر آپ تک جانکاری پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور گوگل کی طرح ڈکڈک گو ہندی بھاسا اور انہیں بھارتی بھاسا کے ساتھ تالمیل نہیں جمع پاتا ہے مطلب آپ ہندی بھاساوں کا اس پر یوز نہیں کر پائیں گے تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے دوارہ دی گئی ہے ڈکڈک گو کے بارے بھی یہ جانکاری آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اور کرپے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ملتے ہیں پھر نیسٹ ویڈیو دہنیواد تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کرپے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرتے ہیں بگل میں گھنٹی کے نشان بیل آئیکن کو بھی ٹک کر دیں تاکہ ہمارے نیسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے ایمیل آئی ڈی پر پہنچ جائے تو نمشکار دھنیواد میں آشی شکلہ ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں بائی بائی ملتے ہیں